بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھا رہا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مارچ میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک ٹارگٹ ڈرون جو ہے وہ ایک بیچ کے اوپر آکے لینڈ کر گیا لوگوں نے اس کی تصویریں بنائی سیورٹی اوفیشلز نے اس کو کورڈن آف کیا اس کی تصویریں بنی میڈیا میں یہ خبر جو تھی کافی زیادہ ہمیں نظر آئی لیکن بات آئی گئی ہوگی اب ایک خبر آئی ہے کہ امریکن ائر فورس نے ایک تجربہ کیا ہے جس میں امریکن ائر فورس کے ایک F-15 نے ایک ایم ریم جو ہے اس کو فائر کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ملک جو ہے جب وہ ایک ویپن بناتا ہے تو اس کو ایویلویٹ بھی کرتا ہے امریکن ائر فورس نے بھی ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے جس میں وہ اپنے مختلف ویپن سسٹمز کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں کہ مختلف سینریوت کے اندر ہمارا یہ جو ویپن ہے یہ کس طرح سے بیہیو کرے گا اس کی پرفارمنس کیا ہوگی اگر کسی بھی ویپن کے پرفارمنس انویلپ کا آپ کو پتا چل جاتا ہے تو آپ پہلے سے اچھے طریقے سے یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ ہم یہ اپنا ٹارگٹ اچیف کریں گے یا نہیں کریں گے اس وجہ سے امریکن ائر فورس کے ایک F-15 نے ایک ایم ریم جو ہے اس کو فائر کیا یہ بسی کے لیے ایک F-15C تھا امریکن ائر فورس کا یہ کہنا ہے کہ this is the longest known 8 wear missile shot to date یعنی کہ اس ایم ریم نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ایک ٹارگٹ درون ہوا میں بھیجا گیا تھا جس کے اوپر اس F-15 نے ایک ایم ریم کو فائر کیا اور اس ایم ریم نے جا کے اس ٹارگٹ درون کو ہٹ کیا اور امریکن ائر فورس کا کہنا ہے کہ یہ longest distance تھا ایک ایم ریم کا جو اس نے تیع کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا یہ بسی کے لیے ہوتا گیا کہ ہر ائر فورس جو ہے وہ اپنے ویپنز کو جو ہے وہ evaluate کرتی ہے امریکن نے بھی اس طرح کے کافی پروگرام شروع کیا ہے جن میں سے ایک پروگرام ہے اس کا نام ہے WSEP Weapon System Evaluation Program اس ایم ریم سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ امریکن ائر فورس جو ہے وہ اس وقت long range engagements کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے اور اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن دو ہیں چائنہ بھی long range weapons بنا رہا ہے اور رشیہ بھی long range air to air missiles بنا رہا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ یورپ چائنہ اور رشیہ جو ہے وہ تینوں جو ہیں وہ long range air to air missiles جو ہیں ان کو بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یورپ اس وقت میٹی آر پہ کام کر رہا ہے یہ میٹی آر اس نے اپنے رفال کے اوپر بھی integrate کر لیا ہوئا ہے یہ میٹی آر اس نے اپنے گریپن کے اوپر بھی integrate کر لیا ہوئا ہے اور اپنے یورپ فائٹر کے اوپر بھی integrate کر لیا ہوئا ہے اس کے بعد چائنا جو ہے اس نے اپنا پیل فیفٹین جو ہے اپنے جے ٹین کے اوپر انٹیگریٹ کر لیا ہو ہے اور پوسیبل ہے کہ اپنے جے سکسٹین کے اوپر بھی انٹیگریٹ کر لیا ہو اس کے بعد رشیہ ہے اور رشیہ اپنے آر تھرٹی سیون ایم ایک میزائل کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے اور اس کو اس نے اپنے ایسیو تھرٹی فائیو کے اوپر انٹیگریٹ کیا ہو ہے اور سمجھے یہ جا رہا ہے کہ یہ SU-57 فیلن کے اوپر بھی اس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا امریکہ بھی جو ہے اس وقت لانگ رینج انگیجمنٹ کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے اور وہ اپنے امریم کی جو رینج ہے اس کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے امریم اب بھی کافی پرانا میزائل ہو چکا ہوا ہے یہ گلف آف میکسیکو میں ان کی ایک ٹریننگ رینج ہے جہاں پہ امریکہ جو ہے اس طرح کے اپنے ویپنز جو ہیں ان کو ٹیسٹ کرتا ہے یہ گلف آف میکسیکو کے اوپر جو ٹریننگ رینج ہے اس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ large scale air combat training بھی کرتا ہے sustain flying at supersonic speeds بھی کرتا ہے اور یہاں یہ اپنے جو مختلف قسم کے ویپنز ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے اس امریم کا جو موڈل تھا وہ تو ریویل نہیں کیا گیا لیکن سمجھا یہی جا رہا ہے کہ یہ AIM-120D موڈل ہے پاکستان ایر فورس جو اس وقت امریم کا موڈل جوز کر رہی ہے وہ ہے AIM-120C یہ جو AIM-120D جس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ تقریبا 160 کلومیٹر سے زیادہ ہے ایک موڈل کی رینج کافی زیادہ فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے موڈل کس ہائٹ سے چھوڑا گیا جہاز کی سپیڈ کیا تھی جب موڈل کو فائر کیا گیا ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک موڈل کی رینج کو افیٹ کرتی ہیں لیکن اس ٹیسٹ کے بارے میں امریکنز نے کہا ہے کہ یہ جو F-15 کے ذریعے سے ہم نے ٹیسٹ کیا ہے ایم ریم اس نے امریکن ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ دور جا کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا اس لانگ رینج انگیجمنٹ کے ٹیسٹ میں میرا خیال سے F-15 کے ریڈار کا بھی کافی زیادہ عمل دخل ہے F-15C جو ہے اس کے اوپر ایک ایسا ریڈار جو ہے وہ نسب کیا گیا ہے یہ ایسا ریڈار جو ہے APG-63 ورجن 3 کا ہے اس APG-63 کے اوپر تقریباً 1500 کے قریب تیارپیز ہوتے ہیں اور اتنا بڑا ریڈار ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو F-22 کا ریڈار ہے یہ اس کو بھی میچ کرتا ہے ایون جو F-35 کا ریڈار ہے اس کے اندر 1500 تیارپی نہیں لگے ہوئے 1500 تیارپی صرف دو قسم کے فائٹر جیٹس کے ریڈار کے اندر ہیں ایک F-22 کے ریڈار کے اندر اور ایک F-15 کے ریڈار کے اندر کیونکہ ان کا نوز کون بڑا ہے اور ان کے اندر جو ریڈار فٹ کیا گیا ہے وہ بھی کافی بڑا ہے لیکن اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ یہ جو ریڈار ہے APG-63 اگر اس کی اتنی رینج بھی نہیں ہے جتنی ایم ریم کی رینج ہے تو جو لوگ نیٹورک سینٹرک وارفر کو جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ کچھ تھرڈ پرٹی ایلیمنٹس آپ ایسے شامل کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اس میزائل کو سٹیئر کر کے اپنے ٹارگٹ کی طرف لے جائے جس میں اے ویکس ہو سکتا ہے جس کی رینج کافی زیادہ ہوتی ہے اور جہاز کے پائلٹ اور ریڈار کو اپنے ٹارگٹ کو لاک بھی نہیں کرنا پڑتا ہے وہ جس اس کو فائر کر دیتا ہے اور اس میزائل کو جو ہے وہ اے ویکس اس کے ٹارگٹ کی طرف سٹیئر کر کے لے جاتا ہے لیکن پھر بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ٹیس کی سکس کے اندر اس اے پی جی سکسٹی سٹی کا کافی زیادہ کردار ہے کیونکہ ایک تو یہ ریڈار بہت بڑا ہے اس کی وجہ سے اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہے اور یہ کافی دور سے اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور اے فیفٹین جو جہاز ہے وہ کافی زیادہ پاور بھی پروڈیوس کرتا ہے اس وجہ سے اتنے بڑے ریڈار کو پاور کرنے کے لیے اے فیفٹین کے جو دو بڑے بڑے انجن ہیں وہ کافی حد تک کام کرتے ہیں اور اس ریڈار کی رینج کو کافی دور تک لے کے جاتے ہیں امریکہ ہر سال اپنی ایک نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی جو ہے اس کے اوپر پیپر شائع کرتا ہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو امریکہ نے اپنی نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی کے پیپر سامنے رکھے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو رشیا اور چائنہ سے سب سے زیادہ پرابلم ہے چائنہ اس وقت جو ہے پیل ففٹین کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے اور پیل ایکس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے کچھ لوگ اس کو پیل ٹوینٹی ون بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر کہ یہی خیال ہے کہ اس کو ابھی آپ پیل ایکس ہی کہہ سکتے ہیں یہ جو پیل ففٹین ہے اس کے بارے میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایم ریم جیسا میزائل ہوگا جس کی رینج 160 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی کافی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ 300 کلومیٹر کی رینج والا میزائل ہے لیکن میں نہیں خیال کہ اس کی رینج جو ہے وہ 300 کلومیٹر ہے آئی بلیف کہ یہ جو پیل ففٹین ہے اس کی رینج تقریباً 150 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی اور 200 کلومیٹر کے نیچے ہوگی لیکن یہ جو پیل ایکس ہے یا جس کو پیل سیونٹین بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا جس کو کچھ لوگ پیل ٹوینٹی ون بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں میرا حیال ہے کہ یہ ایک ریم جیٹ والا میزائل ہوگا رینج اس کی بھی تقریباً آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ 500 سے 200 کلومیٹر کے دمیان ہوگی لیکن اس کی جو ٹکنالوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ایک ریم جیٹ کے اوپر بیس کر کے میزائل بنایا جائے گا رشیا جو ہے اس نے اپنا ایک نیا میزائل بنایا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے آر 37 ایم کافی پرانا ہو چکا ہے اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے اے ویکس ہوگئے یہ ان کے لیے کار آمد ہے نہ کہ کسی فائٹر جیٹ کے لیے کیونکہ 200 کلومیٹر کافی زیادہ رینج ہے 200 کلومیٹر کے فاصلے کو تاہ کرنے کے لیے ایک میزائل کو کافی زیادہ ٹائم لگے گا اور اتنی دیر میں جو فائٹر جیٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایسا منور کر لے گا کہ وہ کسی سیف پوزیشن میں چلا جائے لیکن ایون دن اگر اچھے طریقے سے اس آر 37 ایم کو ڈپلائی کیا جائے تو یہ کسی بھی فائٹر جیٹ کے لیے بھی نقصان دے ثابت ہو سکتا پلس یہ جو ریم جیٹ والے میزائلز ہوتے ہیں جس طرح کہ اس وقت میٹی آرہا ہے یا جس طرح سے اس وقت چائنہ اپنا ایک پی ایل ٹوئنٹی ون کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے ان کے جو انجنز ہوتے ہیں یہ تھراؤٹر لیبل ہوتے ہیں یعنی کہ جب یہ اپنے ٹارگٹ کے نزدیک جاتے ہیں تو یہ اپنی سپیڈ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے کافی زیادہ ایڈوانٹیج لے کے آتا ہے اور یہ جو بڑے بڑے میزائل ہیں آر سٹی سیون ایم وغیرہ ان کی ٹکنالوجی کوئی بھی ہو ان کی رینج ہی اتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنے دشمن کے لیے کافی زیادہ خطرہ پیدا کر دیتے ہیں چائنہ اور رشیہ دونوں جو ہیں انرسپیکٹیو آف ٹکنالوجی یعنی کہ ریم جیٹ ہو یا راکٹ موٹر والا میزائل ہو کوئی بھی قسم کا میزائل ہو دونوں قسم کے میزائل کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور پیل فیفٹین کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ چائنہ نے اس کو اپریشنل بھی کر لیا اپنے جی ٹین کے اوپر اور پاکستان کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کو پرچیز کرے گا کافی مہنگا میزائل ہے لیکن پاکستان اس کو دیفنیلٹی پرچیز کرے گا دوسری طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یورپ نے اپنے تین بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر میٹیور کو انٹیگریٹ کر لیا ہے ایک رفال کے اوپر ایک یورو فائٹر کے اوپر اور ایک سیپ گریپن کے اوپر پیچھے امریکہ ہی بچ جاتا ہے جو اس وقت بھی ایک پرانے ایم ایم کے ساتھ ابھی ورکنگ کر رہا ہے لیکن امریکہ کے بارے میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ امریکن ائر فورس اور امریکن نیوی جو ہے وہ ایک نئے ایر ٹو ایر میزائل کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے اور اس کو اندھر نے ڈیزگنیٹ کیا ہے اے آئی ایم ٹو سکسٹی اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو کافی دیر پہلے ویڈیو بنا کے دیئے تھی اس کا نام کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سکوڈا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریتھیان ایک اور میزائل کے اوپر بھی ورکنگ کر رہی ہے تو یہ کافی زیادہ سیکریٹیو ہے اس کے بارے میں ابھی بہت زیادہ خبریں باہر نہیں آئیں لیکن دیفنیلٹی امریکہ ایک نئے میزائل کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے جس کے بارے میں سمجھا جے جاتا ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوگا اور اس کی رین جو ہے وہ ایم ریم سے زیادہ ہوگی اور کسی بھی وقت خبروں کے اندر اس نئے میزائل کے تجربے کے بارے میں نیوز سامنے آ سکتی ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ کو بتانی تھی کہ امریکہ کس طرح لانگ رینج انگیجمنٹس کے اوپر جو ہے اس وقت ورکنگ کر رہا ہے اور اس کا یہ دعوی ہے کہ اس نے ایک ایسا ٹیسٹ کیا ہے جس میں ایک میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا سب سے زیادہ لانگر ڈسٹنس کے اوپر ریسنٹ یہ ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ترکی نے اپنا ایک شارٹ رینج میزائل جو ہے اس کا بھی ٹیسٹ کیا ہے اور اسی ٹیسٹ کے دوران ایک ریڈار گائیڈڈ میزائل بھی جو ہے وہ ایف سکسٹین کے اوپر لگاوا تھا اور آنے والے دنوں میں سمجھا جا رہا ہے کہ ترکی اس ایر ٹو ایر میزائل کا بھی جو ہے تجربہ کرے گا اس وقت جتنے بھی بڑے پلیٹس ہیں وہ لانگ رینج انگیجمنٹس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنے میزائل کو بنا لی ہے اور اس نے ایک آئیر گائیڈڈ میزائل کا بھی تجربہ کیا اور اس نے ایک ریڈار گائیڈڈ میزائل کا بھی تجربہ کیا تو آئی بلیو کہ پاکستان ایر فورس جو ہے وہ ان چینیز میزائل کے ساتھ ساتھ ان ٹرکیش میزائل کے وہ بھی ایویلویٹ کرے گا تو دوستو خوفیلی آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی تھانکیو اللہ حافظ